ایسی ہی مردانہ کمزوری ہو آپ کو تناب نہیں آتا ہو آپ کی رکاوٹ نہیں ہو یا اس کے علاوہ آپ کو دھات جا رہی ہو پشاپ کرنے کے بعد آپ کو منی کے قطرے ٹپک رہے ہو یا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو احتلام کی قسرت یعنی آپ کو سوتے وقت جو ہے آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہو دوستو آپ کا پانی نکل جاتا ہے ان تمام پریشانیوں کا جو ہے صرف ایک علاج ہے جو چیز آپ کے گھر میں موجود ہے آپ کے گھر میں پائی جاتی ہے جس کو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز آج اسی ایک چیز سے جو ہے میں آپ کو بتلانے والا ہوں آپ کی ان تمام پریشانیوں کا حل تو دوستو آپ کہیں نہ جائیں ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں اور جو ہے دوستو آپ جو ہے ویڈیو اچھی لگا تھے اس کو شیئر ضرور کرنے ناظرین ارزاد السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں آپ کا دوست حقیب محمد جعوید ازہری پھر سے ایک پر حاضر ہوں میرے یوٹیوب چینل ازہری بروڈر پر تو دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں مردانہ کمزوری دھات احتلام رتت منی جریان صورت انزال جیسی تمام بیماریوں کا ایک علاج دوستو آپ اگر پریشان ہیں ان تمام بیماریوں سے آپ تھک چکے ہیں ڈوکٹر حکیمہ کوئی چکر لگا لگا کر کے دوستو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا آپ نے جو ہے نہ جانے کتنی نسخیں استعمال کر لیے لیکن آپ کا کسی بھی نسخے پر اعتبار نہیں ہے کامیاب سکسسفل نہیں بیٹھا تو دوستو آج آپ جو ہے ہمارے اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ و رزیز ہنڈیٹ پرشنٹ جو ہے آپ کا کام بن جائے گا تو دوستو آپ جو ہے کہیں نہ جائیں ویڈیو پاہل تک دیکھیں اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ازہری بروڈرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو سبسکرائب کر لیں اور آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگ ہے تو اس کو شیئر ضرور کر دیں تو آئیے دوستو آپ نسخے پر طرف چلتے ہیں میں آپ کو بدلاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے اس نسخے کو آپ کو بنانا ہے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ جانتے ہوں گے جو دوستو اڑت کے اندر جو ایک چیز ڈالی جاتی ہے جس کو ہم لاجمہ کہتے ہیں دوستو ٹھیک ہے نا آپ کو لاجمہ لینا ہے دوستو اچھی قوالیٹی کا اچھی قسم کا لاجمہ لینا ہے لی آپ کے جو ہے آسانی کے لیے میں آپ کو اسکرین پر دکھا دیتا ہوں دوستو یہ رہا لاجمہ اور دوستو آپ کو ایسا ہی بہت اچھی قسم کا لاجمہ لینا ہے دوستو ٹھیک ہے نا جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں دالوں کے دالوں میں بھی ڈالتے ہیں اڑت میں بھی ڈالتے ہیں دوستو اس کی سبزی بنا کر کے کھائی جاتی ہے آپ لاجمہ لینے لینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بہت بڑھیا کر کے اس لاجمہ کو آپ سکھا لیں دوستو لاجمہ کو سکھانے کے بعد جو ہے آپ اس کو پیس لیں پیس کر کے جو ہے دوستو آپ کو اس کا پوڈر بنانا ہے جی ہاں دوستو اس لاجمہ کا پوڈر بنانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے رکھنے کے بعد صبح شام دونوں ٹائم جو ہے ایک چمچ پوڈر کچھی شکر جو کچھی کھانڈ ہوتی ہے دوستو شکر ہوتی ہے کچھی آتی ہے آپ وہ لے لے پنساری کے پاس ہے ایک چمچ لاجمے کا پوڈر اور دوستو ایک چمچ جو ہے آپ کو اس میں ڈالنیے کچھی شکر اور ڈالنے کے بعد صبح نہار مو باسی مو آپ کو اس پوڈر کو ڈھائیسو گرام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے دوستو اور رات کو جو ہے آپ کو اس ایک چمچ پوڈر جو ہے رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ کو اگر دھا جاتی ہے تو انشاءاللہ جم جائے گی آپ کی منی اتنی گاڑی ہو جائے گی دوستو اور اگر آپ کو احتلام ہوتے ہیں تو آپ کی احتلام کی جو بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی مردانہ طاقت ایسی زبردست ہو جائے گی دوستو ایسی زبردست مردانہ طاقت ہو جائے گی کہ دوستو آپ جو ہے کئی گھنٹے تک بھی اگر سیکس کریں گے تب بھی آپ کی منی جو ہے نہیں نکلے گی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمارے دوارہ بتائی گئی جانکاری آپ کو کیسے لگی آپ کامنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو شیئر ضرور کرتے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں پھر بھی لیں گے نئے نسخے کے ساتھ دوستو ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہیں سلام علیکم